ہائی فرینڈز ویڈیو پانے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے سسکرائب کرنے کے بعد بل آئیکن کو آن کیجئے تاکہ میں جو بینے آئے ویڈیو بنا ہوں سب سے پہلے آپ کے پاس پوچھے آپ اسے دیکھیں یہ آپ کو سیسن اچھا لگتا ہے سیسن کچھ جان کاری ملتی ہے تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں میں سیئر کیجئے سیئر جرور کیجئے گا کیونکہ یہ کامیٹیشن کی تیاری کرنے والے بچوں گلی بہت ہی پونٹیٹ سیسن ہے چلیے سیسن کے اور چلتے ہیں آج ہم پڑھیں گے کیا 22 جنوری 2021 سے جتنے بھی امپورٹنٹ کرنٹ ہے پھر کوسن بنیں گے وہ اس ویڈیو میں پڑھیں گے اور اس ویڈیو کی پیڈیو فائل کی لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرسن میں دے دوں گا وہاں سے جاگر اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجی تاکہ ایزام کی ٹائم پر آپ آسانی سے ریویجن کر سکتے ہیں آپ ہمارے چینل آئی ٹائی گول ٹیکنیکل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے بھی جرور کروائی گیا تو آج کا ہمارا پہلا کوشن ہے حال ہی میں میگھالہ کا استھاپنا دیوس کب منایا گیا ہے تو یہاں منایا گیا ہے 21 جنوری 21 جنوری کو ہر ورسے میگھالہ کا استھاپنا دیوس منایا جاتا ہے 21 جنوری کو اب بھارت کے اتر پورو کہاں اتر پورو ایریا میں اس دیت یہاں راج ہے اور یہاں 21 جنوری 1972 کو میگھالہ کو پورن راج کا درجہ دیا گیا ہے اور اسی لیے 21 جنوری کو یہاں میگھالہ دیوس منایا جاتا ہے اور دو اپریل 1970 کو میگھالہ کو سوائیت راج کا درجہ دیا گیا پھر اسم راجے سے الگ ہونے پر 21 جنوری 1972 کو بھارت کا پورن راج کا درجہ دیا گیا تھا اسے اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آج سے ہم ویڈیو میں ایک نئی چیز پڑھیں گے کہ جس بھی راج کا نام آتا ہے ویڈیو میں تو ہم اس راج کی سیما کن راجوں سے لگتی ہے یہاں بھی پڑھیں گے تو میگھالہ کی سیما کس راج سے لگتی تو میگھالہ کی سیما اسم راجے سے لگتی کس سے یہاں دیکھ سکتے ہو آپ اسم راجے سے لگی ہوئی ہے تو اس طرح کیسے میپ میں ہم دیکھیں گے رو جب کہ کوئی بھی راج کا نام آتا ہے تو اس راج کی سیما کن کن راجوں سے لگتی ہے اس سے کہ آپ کو میب بیاد ہو جائے گا اور یہ ابھی کس راجی کسی ماں کس راجی سے لگتی ہے تو یہ اب اگزام میں کئی بار کوشن پوچھ لیا جاتا ہے تو اس کوشن کا رائٹ آنسر ہے اپس نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہے چلیے نیسٹ کوشن گر چلتے ہیں اور میگھالائی کے چیپ منسٹر کون ہے تو میگھالائی کے چیپ منسٹر ہے کون راڈ سنگمہ کون ہے کون راڈ سنگمہ نیسٹ کوشن ہے حال ہی میں کالکا میل ایکسپریس کا نام مدل کر کس کے نام پر رکھا گیا ہے تو ابھی حال ہی میں 23 جنوری کو صوبات چندر بوز جی کی جو نیتی تھی آ رہی ہے تو صوبات چندر بوز جی کی جہنتی کے دینی یہاں کالکا میل ایکسپریس کا نام مدل کر صوبات چندر بوز جی کے نام پر رکھا گیا ہے تو اب دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے بھارتی ریلوے کے ایک اسٹیشن کا نام بھی نیتا جی کے سممان میں بدل چکا ہے اور یہ کونسا سٹیشن ہے تو جھارکھن کے دھنباد کا گومو ریلوے سٹیشن کا نام مدل کر رکھا گیا نیتا جی سوات سندر بوس گومو جنگچن کر دیا گیا گومو سٹیشن اور کالکا میل ایکسپریس سے گہرہ سمبند ہے کس کا سوات سندر بوس کا یہ کسا قریب 80 سال پرانا ہے کہ اسی تاریخ کو 8 جنوری تاریخ تھی 8 جنوری 1941 بریٹیس حکومت کے آنکھوں میں دھول جو کریانگیوں نے بے وکوب بنا کر اسی کالکا میل ایکسپریس میں سوار ہو کر نکلے تھے سوات سندر بوس انگریجو کے خلاب آجاتی کی لڑائی لڑنے کے لیے نیتا جی سوات سندر بوس کی یہ 124 وی جہنٹی ہے کونسی 124 وی جہنٹی ہے جو کی پورو بھارتی ریلوے نے کالکا میل ایکسپریس کا نام مدل کر نیتا جی ایکسپریس رکھ دیا ہے اور 23 جنوری کو 73 سنگرام کے اگرنی بھومی کا نبھانے والے سوات سندر بوس کی جہنٹی منائی جاتی ہے اور اس بار یہاں پراکرم دیوست کے روپ میں منایا جا رہا ہے اور اس میں آگے کیا ہے کلکاتا کے ہاوڑا سے ہوتے ہوئے دلی کو ہوتے ہوئے کالکا تک جانے والی کالکا میل ایکسپریس کا نام مدل کر کیا رکھ دیا ہے نیتا جی کے نام پر رکھ دیا گیا ہے اور پس سے منگل کے ایک لیکھک سیلیس نے بنگلہ میں ایک کتاب لکھی ہے یہ کتاب تھی آمی شباس بول چھی کیا تھی آمی شباس بول چھی یہ کتاب شباس چندر بوس کی بائیو گرافیہ اور اسی میں اسی سال پرانا قصہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں کونسے اسٹیشن سے اور کس ریل میں چڑھے اور اس کے بعد میں یہاں واپس نہیں آئے تو وہاں ٹرین تھی کالکا میل ایکسپریس اور اسٹیشن تھا کونسا اسٹیشن تھا گومو جنگسن کونسا گومو جنگسن تو ان دونوں کا نام مدل دیا گیا اب نیتا جی صبح چندر بوس کے نام پر رکھ دیا گیا ہے تو اس کوسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہے چلیے نیشٹ کوسن کے چلتے نیشٹ کوسن ہے حال ہی میں کس کمپنی کی بائی کو بائی کو بائی کا اپ دے ایئر آوارڈ دیا گیا ہے یہ دو ہزار بیس کا ہے کب کا ہے دو ہزار بیس کا یہاں ہونڈا کی بائی ہے جسے یہاں آوارڈ ملا ہے تو یہاں ہونڈا کمپنی کی سب سے پاپولر بائی ایچ نیش سی بی تھری فیفٹی نے دو جار اکیس میں بائی کا اپ دے ایئر آوارڈ جیتا ہے اور یہاں کب کا آوارڈ ہے دو ہزار بیس کا آوارڈ ہے جو دو ہزار اکیس میں دیا جا رہا ہے اور یہاں آوارڈ بائی کو گاڑی واری ایڈیٹرز کی اور سے دیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیکھی ہونڈا نے ایچ نیش سی بی تھری فیفٹی یہاں بائی لانچ کی تھی ستمبر دو جار بیس میں اور لوگوں نے اسے کافی پسند کیا ہے اور یہاں ایک ریٹرو اسٹائل والی موڈرن کلاسک بائی ہے یہی ہے وہاں ہونڈا کی کلاسک بائی تھری فیفٹی ایچ نیش سی بی تھری فیفٹی جس کو یہاں آوارڈ ملا ہے تو اس کوئسن کا رائیٹ آنسر آپس نمبر بی چلیے نیشٹ کوئسن کیوں چلتے ہیں نیشٹ کوئسن ہے حال ہی میں انڈیا انویشن انڈیکس کی ریپورٹ کے انصار دو جار بیس میں کون سا راجے سرس پر رہا تو اس میں پہلے نمبر پر رہا انویشن کے معاملے میں کرناٹک اس میں پہلے نمبر پر رہا مہاراستہ اس میں دوسرے نمبر پر رہا اور تمیل نادو اس میں تیسرے نمبر پر رہا آپ اس طرح سے یاد رکھ سکتے تو اس کوئسن کا رائیٹ آنسر آپس نمبر ایک کرناٹک یہ سوسکان کی یہاں ریپورٹ کس نے جاری کی ہے تو یہ جاری کی ہے نیتی آیوگ نے یہ ریپورٹ جاری کی اور اس میں پہلے استان پر رہا کرناٹک دوسرے پر مہاراستہ تیسرے پر تمیل نادو چوتھے پر تیلنگ آنا اور پچھے نمبر پر رہا ہے کیرل اور نیتی آیوگ کے اپادیک سے راجی کمار اور سی ای او امیتاب کانت کے دوارہ یہاں سوچکانگ جاری کیا ہے اور اسے گلوبل انویشن انڈیکس کی ترج پر وکسٹ کیا گیا ہے اور سوچکانگ میں جھارکن، چھتیس گھر، بیہار کا استان سب سے نیچے ہیں آپ یاد رکھ سکتے ہیں سب سے نیچے استان یا سب سے لاشٹ میں کون ہے تو بیہار ہیں اور اس سے پہلے چھتیس گھر اور اس سے پہلے جھارکن اور سب سے پہلے نمبر پر ہے کرناٹک اور یہاں لسٹ کس نے جاری کیا ہے تو نیتی آیوگ نہیں یا تین چار فیکٹ آپ کو جرور یاد رکھنے چاہیے نام آیا کرناٹک کا تو کرناٹک کے بارے میں کچھ فیکٹ دیکھ لیتے ہم کرناٹک پرنند موری اور ساتھوہن راجاؤں نے ساسن کیا ہے انیس سو تراتر میں اس وستاریت میسور راجی کا نام بدل کر کرناٹک کر دیا گیا کب انیس سو تراتر میں آپ یہاں بھی یاد رکھئے گا کہ اس کا میسور سے نام بدل کر کرناٹک کب کیا تو یہاں کیا ہے انیس سو تراتر میں اور اس میں سمدری تٹکی لمبائی کتنی ہے تو چار سو کلومیٹر ہیں کرناٹک دیش کا پہلا اس آراج ہے جہاں پر پن بھیجلی سہنترے استحابیت کیے گیا ہے کرناٹک میں پرموک ندیہ ہے کرشنا بھیما مال پرابہ گھٹ پرابہ تنگ بھدرا اور ویدوٹی کاویری ہیموٹی اور اکارکاوٹی لچمن تیرت اور کابینا منجرہ سراؤتی اور مانوی ندیہ ہے یہاں پر جن جن ندیوں پر میں نے بندو لگایا وہاں ندیہ پرموک کیونکہ کئی بار ایکزام میں آ چکے اور آتی ہے ایک تو ہے کرشنا دوسری ہے گھٹ پرپا تیسری ہے تنگ بھدرا اور چوتی ہے کاویری ندی اور پانچوے نمبر پر ہے اس میں سراؤتی ندی اور بھارت کا سب سے اوچھا جل پرپات دیا جسے ماتما گاندی جل پرپات یا جو گھرس اپا جل پرپات کہا جاتا ہے بھارت کا سب سے اوچھا جل پرپات ہے جو کرناٹک راج میں سراؤتی ندی پر ہے اور اس جل پرپات کی اوچھا ہے دو سو پچ پر میٹر تو آپ اس طریقے سے بھی اسے یاد رکھ سکتے یہ کچھ تت تھے یا فیکٹ تھے جو میں نے آپ کو بتایا آپ انہیں جرور یاد رکھئے کیونکہ ایکزام میں کئی بار پوچھے گئے ہیں اس کوئسن کا رائٹ آنسر ہے اپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے چلیئے نیشٹ کوئسن کے اوچھلتے ہیں آپ ہمارے چینل یا آئی ٹی گول ٹیکنیکل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے بھی جرور کروائیے گا حالی میں بھارت کا پہلا لیبر مومیٹ میوزیم کہاں کھولا جائے گا تو یہاں کھولا جائے گا کئیرل میں کئیرل کے راجدانی کے آئے تو تریو انت پورم ہے ویسو سرمیق اندولن کے اتھیاس کو درسانے والا دیش کا پہلا سرمیق اندولن سنگرالہ ہے کئیرل کے علاپ پوچھا میں شروع کیا جائے گا سنگرالہ میں بڑی سنگرالہ میں دستاویج اور چیزیں پرستیوٹ کی جائے گی تاکہ یہاں پر مہدویپو میں سرمیق اندولنوں کو آکار اور دیش ویسے کے روپ میں کئیرل کے سرمیق اندولن کے اودگم اس طرح علجپا کو پروائید کیا جائے سکے اور پروائید کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر پریٹن کو بڑھاوا دیا جائے سکے یہاں آنے کے لیے پریٹن کو بڑھاوا دیا جائے گا اس وجہ سے بھی اس کا اودگھاٹن کیا جا رہا ہے کہاں پر لیبر مومنٹ میوزیم کا کیرل کے علا پوجہ میں علا پوجہ میں تو اس کوئسن کا رائٹ آنسر ہے آپسن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہے چلیے نیشٹ کوئسن کیوں چلتے ہیں نیشٹ کوئسن ہے حال ہی میں کس دیش کے پردھان منتری نے استحفہ دے دیا تو یہاں نیدر لینڈ کے پردھان منتری نے اپنی پوری کیبینٹ کے ساتھ میں ابھی استحفہ دے دیا ہے نیدر لینڈ کے راج دانی ہے ایمسٹرڈم اور یہاں پر پردھان منتری ہے مار کروٹے کون ہے مار کروٹے ابھی انہوں نے استhpara دے دیا ہے اپنے پد سے اور یہاں پر مودرہ چلتی ہے یورو تو اس کوئسن کا رائٹ آنسر آبس نمبر ای نیشٹ کوئسن کو چلتے ہیں نیشٹ کوئسن ہے حال ہی میں کیسٹرہو بیری مہت سو کہاں پرارمب کیا گیا figura مہت سو پرارمب کیا گیا ہے UP کی جھاسی میں کامپر یو پی کے جھاسی میں آگرہ کے پاس میں ہی ہے جھاسی اور وہاں پر یہ سٹرو بیری مہت سو پرارمبہ ہوا ہے نیشٹ کوئشن ہے حال کی میں کس راج نے ڈریگن فل کا نام بدل کر کملم ہے یہاں کیا کملم ٹائپنگ میں سٹے ہو گیا کملم رکھنے کی گوشنے کی تو یہ گجرات راج نے گجرات کی راجدھانی گاندھی نگر اور یہاں پر چیپ نیشٹر ہے ویجے روپانی کون ویجے روپانی گجرات بھارت میں سب سے زیادہ سمودری تٹھی یعنی کی سب سے لمبی سمودری تٹھ والا راج ہے تٹھی یہ ریکھا ہے اس کی سب سے لمبی ہے اور اس کی سیما کس سے کس سے لگتی تو پہلے تو رائستان سے لگتی ہے پھر دوسرے نمبر پر مہدی پردیس سے اور تیسرے نمبر پر مہاراشت سے اور دادر نگر حویلی اور دماندیو ان دونوں کینس آسد پردیس سے بھی لگتی ہے یا دو نہیں اب ایک ہو چکا ہے یہاں دماندیو اور دادر نگر حویلی یہاں ایک ہی کینس آسد پردیس بنا دیا گیا تو اس طریقے سے اب ہمارے دیس میں 28 راجعہ اور آٹھ کینس آسد پردیس ہیں تو اس کوئسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپس نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر چلیے نیشٹ کوئسن کیوں چلتے ہیں دی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سسکرائب کیجئے اپنے دوستوں سے بھی چیل کروائیے گا حال ہی میں آئیوش منترالے کا اترکت پرابار کسے دیا گیا تھی یا پرابار دیا گیا ہے کھیل منترک کیرن ریجے جو کو یا آئیوش منترالے کے بارے میں جان لیتے ہیں تو آئیر وید یوگ پراکراتک چگتسا یونانی صدھ ہومپیتھی ویبھاگ سمچپت میں آئیوش کہلاتا ہے آئیوش کا فل فرم ہے آئیر ویدہ یوگا اینڈ نیچروپیتھی یونانی صدھ اینڈ ہومپیتھی اس کا فل فرم ہے اور یہ بھارہ سرکار کا ایک سرکاری انگ ہے اس کا عدیش سے اپیوکت کی سکھچا اور انساندھان کو بڑھاوہ دینا ہے اور آئیوش منترالے کو 9 نومبر 2014 کو آئیوش بھاگ میں وشترات کر دیا گیا اور آئیوش منترالے نے آئیوش آپ کے دوار نام ایک یوجنہ بھی پرارم کی تھی کب 2018 میں جس کے طرح آئیوش ویدی تتہا یونانی اسپطال کے پاچ کلومیٹر کے ڈائرے میں آنے والے گاؤ میں نیسل کو چکتہ کیمپ لگائے جائے اس دیشے سے یہاں آئیوش آپ کے دوار نام ایک یوجنہ بھی پرارم کی تھی آئیوش کا ارث کیا ہوتا ہے کئی بار ایکزام میں پوچھ لیا جاتا ہے تو آئیوش کا ارث ہوتا ہے جیون آپ یہاں جرور یاد رکھئے گا کیا ہوتا ہے آئیوش کا ارث ہوتا ہے جیون تو اس کوئسن کا رائٹ آنسر ہے آپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہے نیسٹ کوئسن ہے حال ہی میں بھارت سرکار نے بانگلہ دیس کو کتنے ملین کوویڈ نائنٹین خوراک پردان کرنے کی گھوشنہ کی ہے تو بانگلہ دیس کو دو ملین کوویڈ نائنٹین خوراک پردان کرنے کی گھوشنہ کی ہے تو بانگلہ دیس کی راجدانی ہے دھاکا اور یہاں پر مدرہ چلتی ہے ٹکا اور بنگلہ دیس میں پردھان منطری ہے شیخ حسینہ جی اور یہاں پر راشت پتی ہے عبدالحامید کون ہے عبدالحامید تو اس کوسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہے چلیے آج کا سیسن یہی سمابت ہوتا ہے اب کمنٹ کر کے جرور بتائیے کہ آپ کو آج کا سیسن کیسا لگا اور جو یہ نہیں پہل چارو کیے کہ جس بھی راجع کا نام آتا ہے اس کی سیما سے کون سے راجع کی سیما لگتی ہے یہاں کیسا لگا اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور یہاں آپ کو سیسن اچھا لگا ہوئے سیسن سے کچھ جان ملی ہو تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں میں شیئر کیجئے شیئر جرور کیجئے گا کیونکہ یہ کامپٹیشن کی تیاری کرنے والے بچوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ سیسن ہے اور یہاں آپ چینل پر نائے ہو تو اسے سسکرائب کیجئے سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آن کیجئے تینکیو دوستو ووچنگ فرما ویڈیو ملتے ہیں نیسٹ سیسن میں تینکیو سو مچ